بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں گائٹنگ کے چپٹر نمبر نائن کی پارٹ ٹو کی ویڈیو اس میں ہم جب کو کارڈیک سائیکل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کارڈیک سائیکل کی دیفنیشن ہے پہ ایک ہارٹ بیٹ کے سٹارٹ سے لے کے دوسری ہارٹ بیٹ کے سٹارٹ تک جترے بھی ایونٹ سے ان کو کیا نام دیتے ہیں کارڈیک سائیکل میں دیفنیشن ریڈ کر رہا ہوں The cardiac events that occur from the beginning of one heart beat to the beginning of the next اور کارڈیک سائیکل کارڈیک سائیکل کا آغاز یعنی ہارٹ کے پاپ کرنے کا آغاز سائنس نوڈ کے سیگنل سے ہوتا ہے یعنی سائنس نوڈ ایک ایک ایکشن پوٹینشل کو ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہو کیا اب سائنس نوڈ اور اس سے آگے کس طرح سے وہ ٹریول کرتا ہے اور یہ سارے جو ڈیٹیوز جنہوں نے یہاں پہ لکھی رہی ہیں وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ شو کرتا ہوں تو سب سے پہلے بات تو یہ بتاتے ہیں کہ سائنس نوڈ رائٹ ایٹریم کی سپیریئر لیٹرل وال پہ یہاں پہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے سائنس نوڈ لوکیشن کے بارے ہم بتا دیا پھر وہ کہتے ہیں یہ جو میسج جاتا ہے یہ پہلے جاتا ہے ایٹریم میں اس کے بعد جاتا ہے وینٹریکل میں ٹھیک ہے اور وینٹریکل میں جو میسج لے کے جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اے وی بندل ٹھیک ہو کیا اچھا وینٹریکل میں میسج ایٹریہ کے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ بات جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ایٹریہ چونکہ وینٹریکل سے پہلے کنٹریکل کر جاتے ہیں اس لیے ایٹریہ کو ہم نام دیتے ہیں پرائیمر پمپ کا یہاں تو تو باتیں سمجھ میں آگئی اس کے بعد اگلے پیرا گراف پہ انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہارٹ کمپلیٹلی ریلیکس کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ڈائیا سٹول جب ہارٹ کنٹریکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں سٹول ٹھیک ہو گیا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک کارڈیک سائیکل کی جوریشن کتنی ہے تو وہ ہارٹ ریٹ کی ریسی پروکل ہوتی ہے یعنی ٹائم از ایکولس ٹو ریسی پروکل آف ہارٹ ریٹ اگر ہارٹ ریٹ آگے پاس مثال کے طور پر سیونٹی ٹو بیٹس پر منٹ ہے تو ٹائم نکالنے کے لیے سیونٹی ٹو منٹس ہوگا یہ بات بھی سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک اور بات انہیں کی ہوئی ہے کہ جب بھی ہارٹ ریٹ انکریز کرے گا تو ٹائم ڈیکریز کر دے گا بڑی سمپل سی بات ہے ہارٹ ریٹ انکریز کرے گا تو دیوریشن آف کارڈیک سائیکل ڈیکریز کر جائے گی یعنی کہ ٹائم از انورسٹی پروپورشنل ٹو ہارٹ ریٹ ٹھیک ہو گیا پہلے انہوں نے یہاں اے وی بندل کا بتا دیا اس کی لوکیشن آف سائنس نوٹ بتائی پھر ڈیلے کے بارے میں بتایا پرائیمر پرم کے بارے میں بتایا سٹولڈ ہے یہ جو فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا اور پھر انہوں نے کہا انکریز ہارٹ ریٹ ڈیکریز از ڈیوریشن آف کارڈیک سائیکل یہ باتیں میں نے ایکسپلین کر دی نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں اچھا اب یہ جو ایک فگر نائن پوائنٹ سیون ہے کے بارے میں ہم سارا فگر نائن پوائنٹ سیون اکھٹا ہی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب فگر نائن پوائنٹ سیون میں آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ اوپر ایک ڈاٹڈ سی لائن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گراف ہے یہ گراف کس چیز کا ہے ایوٹیک پریشر کا یعنی ایوٹا کے اندر جو پریشر انکریز اور ڈیکریز کر رہا ہے یہ گراف اس کو شو کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے یہ جو نیچے ایک ڈاٹڈ یہاں بھی ایک بلیک کلے کی ڈاٹڈ لائن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹڈ لائن شو کرتی ہے ایٹریل پریشر کو کہ ایٹریہ کے اندر کس طرح پریشر انکریز اور ڈیکریز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ریڈ والی ہے یہ شو کر رہی ہے ونٹریکلر پریشر کو یہ ڈاٹڈ ایٹریہ کا پریشر ریڈ والی ونٹریکلز کا پریشر یہ بلو والی لائن ونٹریکلز کے والیوم کو شو کر رہی ہے کہ ونٹریکلز کا والیوم کا بھی انکریز اور ڈیکریز کر رہا ہے اور یہ ییلو والی آگے پاس آگئی ایسی جی تو اب ہم نے پڑھنا ہے ریلیشنشپ او الیکٹر کاڈیو گرام ٹو دہ کاڈیک سائیکل یعنی ایسی جی کا ریلیشن بھی دہ کاڈیک سائیکل ایسی جی میں تین ویوز کو ذکر کریں گے نمبر ایک پی ویو نمبر دو qrs کمب Layk یہ qrs ہیں تھی ہیں ہم گنتے ایک ہی ہیں اس کو qrs wave اور نمبر تین t wave پی ویو turns for depolarization of atria qrs stands for depolarization of ventricle and t wave stands for re-polarization of ventricle ٹھیک ہے p wave کے بعد atria contract کرے گا qrs کے بعد ventricle contract کرے گا اور t کے بعد ventricle relax ہو جائے گا حق ہے اب دیکھیں پی ٹپہ کیا ہونا تھا ایٹریا نے کانٹریکٹ کرنا abstraction کرنا تھا انہیں مزید voix bipartisan میں مناپنچریز پریشر کی ایک یہاں پہ وتریلین centre دیکھ رہے بھی کونٹریکٹ کرنے پھر ابن کی پس کیا ہونا تھا nosaltres نہیں کا نیمہ ا Little جب کونٹریاٹ کرے گا تو سارا بلڈ ونٹریکل سے باہر نکل جائے گا ونٹریکل کا والیوم کم ہو گیا سمجھ آگئی بات کی اس کے علاوہ اگر آپ سے ایوٹک پریشر پوچھا دیکھیں کیونکہ جب ونٹریکل بلڈ کو پمپ کرے گا تو ایوٹا میں پریشر انکریز کرے گا تو یہ دیکھیں ایوٹک پریشر بھی انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا لاسٹ میں آگے ٹی ویو ٹی ویو کے بعد ونٹریکل ریلیکس کرے گا تو ونٹریکل میں بلڈ فل ہو گا یعنی ونٹریکل کا والیوم انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہو گی بات تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی سمپل ہی آپ کو سمجھ میں آگئی ایک اور چیز دیکھئے گا ونٹریکل نے یہاں تک تو اتنا بلڈ تو خود اتنا والیوم تو خود انکریز کر لیا یہاں سے اوپا جب تھوڑا اور والیوم انکریز ہوئے نا یہ ایٹریا کی میربانی ہے کہ ایٹریا نے یہ پی ویو ہوئی ایٹریا کانٹرائٹ کیا تو یہ تھوڑا اور والیوم انکریز کر گیا ٹھیک ہے ایک اور چیز نوٹ کریں پی ویو اور کیو آر ایس ویو کیا جو انٹرول ہے ان کے بیٹ میں جو فاصلہ ہے یا ان کے بیٹ میں جو ٹائم ڈیشن ہے وہ زیرو پوائنٹ وان سک سیکنڈ ہے یعنی ایٹریا کانٹریکشن اور ونٹریکشن میں کتنا گرپ آ گیا زیرو پوائنٹ وان سک سیکنڈ تو ایسی جی اور سارے جو ریلیشن سے پی ویو کیا ہوتی ہے اسی جیسی طرح کیا ہوتی ہے اور ٹی ویو کیا ہوتی ہے اس پیراگرام پر ڈسکس ہوئے میں تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر ایٹریا فنکشن ایس پرائمر پاپ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ایٹریا ایکسٹرا بلڈ پاپ کرتا ہے ونٹریکلز میں اگر ونٹریکلز میں سو ایمل بلڈ نے آنا تھا نا تو اسی ایمل بلڈ وہ تو خود ہی ونٹریکلز کے اندر آ جائے گا جب ونٹریکل ریعکس کریں گے تو بلڈ خود ہی آ جائے گا اوپر کا تو بیس ایمل ہے نا وہ ایٹریا گھسیڑے گا ونٹریکل کے اندر تو اوپر کا جب ٹوئنٹی پرسنٹ فلنگ آ دے ونٹریکلز ہے نا ایڈیشنل ٹوئنٹی پرسنٹ یہ آپ کے پاس کون کر رہا ہے ایٹریا یہ آپ کو میں نے اوپر بھی شو کر دیا کہ ایڈیشنل فلنگ آ کے پاس ایٹریا کر رہا ہے یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایٹریا یہ کام نہ بھی کرے تو چلو اسی ایمل تو ویسے بھی آئی جائے گا نا تو بھی ہموارا ہارٹ کام کر لے گا ایفیشنسی کام ہو جائے گی لیکن ایٹریا کے بغیر بھی ہارٹ کام کر لے گا اس کے بعد آتا ہے پریشر چینجز ان دا ایٹریا ایٹریا کے اندر تین دفعہ پریشر انکریز کرتا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جب ڈاٹڈ لائن ہے یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ یہ انکریز کیا جس کی اوپر th areی لکھا ہے پھر یہ انکریز جس کا سی لکھا ہے اور پھر یہاں پہ دوبارہ انکریز کیا جس کی پر یہاں پہ وی لکھا ہے یہ تینو انکریزز کیوں ہوتے ہیں یہ تیڈی کرتے ہیں پہلی جو اے یہ تو ایٹریا نے کانٹریٹ کیا ہے جو جب ایٹریا کانٹریٹ کرے گا تو ایٹریا کا پریشر انکریز کرے گا ٹھیک ہے جو دوسری ہے یہ hon bor Auto entryky como tracee مختررگ forward like 90 page 1 invested into into Research ایوٹا نکل رہا ہے اور یہ لیفٹ ایوٹا ہے آپ کے پاس جب ونٹریکل نے کونٹریکشنز بگن ہوتی ہے نا تو یہ والا ویلو تھوڑا سا ایسے کر کے ہو جاتا ہے یعنی تھوڑا سا ایٹریا میں یہ بلج کر جاتا ہے یا اگر میں شو کرو تو تھوڑا سا سمجھے کوئی اسی طرح کا ہو جاتا ہے یہ دھکا لگ بلج ہوتا ہے تھوڑا سا ایٹریا میں جس کی ویسے ایٹریا میں تھوڑا سا پریشر انکریز کر جاتا ہے ایک دوہ تو یہ انکریز کر گیا پھر جب ونٹریکل پوری طرح کونٹریک کر گیا اب یہ ویلو یہاں پہ ہے ابھی یہ ویلو کلوز ہی ہوتا ہے کہ اتنے میں ایٹریا کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے سمجھیں اگر رائٹ ایٹریا ہے تو وینہ کے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے ایٹریا میں تھوڑا سا بلڈ آ جاتا ہے تو ایٹریا میں دوبارہ ایک پریشر انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ پریشر انکریز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وی اور جب پہلے ہوئی تھی وہ یہ جو اس کے بلج کرنے کی ویسے ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا ایٹریا کے کونٹریاٹ کرنے سے ای ویلو کے بلج کرنے سے سی اور یہ دیکھیں یہ تو سسٹول ہے سسٹول کے انڈ پہ یہ جو بلجنگ ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ابھی ویلو نہیں کھلا لیکن ایٹریا میں بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ای ویو سی ویو اور وی ویو یہ تینوں ویو دنہوں نہیں ہاں پہ ایک سلین کی ہوتی جو میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں پہلے سیمبل سے باتیں بتا ہی ہیں کہ وینتریکل کونٹریکٹ کرتے ہیں تو اے بھی ویو کلوز ہو جاتے ہیں تاکہ بلڈ واپس ایٹریا میں نہ جائے اور بلڈ سالا کان جاتا ہے ایوٹا میں لیکن اب جب وینتریکل ریلیکس کرتے ہیں نا تو ان کی جو بلڈ سے فلنگ ہوتی ہے اس کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ کی اوپر شو کرتا ہوں کہ وینتریکل کی ریلیکسیشن ہم تین پارٹس میں کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس وینتریکل ٹھیک ہے اس نے جیسے ہی ریلیکس کرنا شروع کیا تو میں یہاں پہ ایٹریا ڈراؤر کے دکھاتا ہوں اب یاد رکھئے گا جب وینتریکل ریلیکس ہونا شروع ہوتا ہے نا تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ زیرو پنڈ زیرو ثری سیکنڈ کے لیے ایک ایسا ٹائم آتا ہے جس میں یہ ویل بھی بندہ بھی ہلکا تھا یہ ریلیکس ہی ہوئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بہت تینڈنسی ہے کہ اس کے اندر بلڈ فل ہو کہ جنابے والی اچانک یہ والا ویلو کھل جاتا ہے جب پریشر یہاں پہ انکیز کر گیا یہاں پہ اتنا لو ہو گیا تو یہ والا ویلو کھل جائے گا اس ویلو کے کھلنے سے وینتریکل بہت ریپیڈلی فل ہوتا ہے تو پہلا جو ون تھرڈ وینتریکل کی فلنگ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ریپیڈ فلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ تھوڑا فل ہو گیا ہے اب نوربل لوٹین سے بلڈ آتا جائے گا پیچھے جو بھی آٹری وین ہے وہاں سے آ رہا ہے اٹیا سے ہوتا ہے اس کے اندر فل ہوتا جا رہا ہے تو یہ جو سیکنڈ تھرڈ آف بلڈ فل ہوئے نا یہ ہوتی ہے سلو فلنگ اب جب یہاں تک فل ہو گیا ہے اب مزید بلڈ وینتریکل نہیں لے رہا اب جنابے والی اٹیا کانٹریکٹ کرتا ہے اور زبردستی مزید بلڈ گسید دیتا ہے وینتریکل کے اندر تو یہ ہوا آپ کے پاس اٹریل کانٹریکشن کی وجہ سے تیس لیجن میں پہلے ریپیڈ فلنگ پھر سلو فلنگ پھر اٹریل کانٹریکشن کی وجہ سے فلنگ ٹھیکوں کے بعد تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر میں آپ کو ڈسکس کروں تو یہ آپ کے پاس لاسٹ سب سے پہلے فرسٹ میں کس آپ کا اس کی ریپیڈ فلنگ کا ہوتا ہے میڈل تھرڈ آپ کا سلو فلنگ کا ہوتا ہے اور جو لاسٹ تھرڈ ہے وہ اٹریل کے کانٹریکٹ کرنے سے ہوتا ہے جس میں ٹونٹی پرسٹ ایکسٹر بلڈ گسیدہ تھا آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس آتا ہے کہ جو پورا سائیکل ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ میں آپ کو بیاتا ہوں یہ سمجھیں یہ آپ کے پاس ہارٹ آنا تو میں نے رائٹ سیڈ آف دی ہارٹ کو ریز کر دیا صرف لیفٹ سیڈ آف دی ہارٹ کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو یہ آگے پاس لیفٹ وینٹریکل یہ ایوٹا یہ لیفٹ ایٹریا اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ جو وینٹریکل ہے نا یہ کانٹریکشن شروع کرتا ہے اس کے کانٹریکشن شروع کرنے کے کوئی تقریباً زیرو پوائنٹ زیرو تری سے لے کے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو سیکنڈ بعد زیرو پوائنٹ زیرو ٹو سے لے نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ جو اتنی ڈوریشن ہے اس میں یہ بچارہ تھوڑا سا کانٹریکٹ کانٹریکٹ کیا بس والس ٹھوڑی سی ٹائٹ ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بلڈ نکل نہیں پاتا نہ کوئی بلڈ نکلتا ہے نہ کوئی بلڈ انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم کو ہم نام دے جاتے ہیں آئیسو والیومک کانٹریکشن ٹھیک ہے والیوم تو سیم رہا ہے اس کا لیکن ہر کسی کانٹریکشن ہوئی ہے تو نام کا جاتی ہے آئیسو والیومک کانٹریکشن ٹھیک یہ تو پہلی چیز ہو گئی اس کے پاس کیا ہوا اس کے پاس پریسے ڈیویلپ ہوا تھا یہ والا جنابے والی کھل گیا لو جی جب یہ والا ویلپ کھل گیا نا تو ریپیڈ لی بلڈ گیا وہ بہت پریسر سے گیا سمجھیں کہ پہلے وان تھرڈ ٹائم میں ہی نا سیونٹی پرسن بلڈ جو ہے وہ تو نکل جاتا ہے اتنی شروع شروع میں تو اتنی تیزی سے بلڈ جاتا ہے اور پھر آگے پہلے سیونٹی پرسن نکل جاتا ہے پیریڈ اور ریپیڈ ایجیکشن اور پھر جو تھرٹی پرسن باہر میں جاتا ہے مدر ایمٹی ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیریڈ آف سلو ایجیکشن سوری ایمٹی ہوتا مدر بلڈ کام ہو جاتا ہے نکلتا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ہم نے پیریڈ آف سلو ایجیکشن اچھا یہ ہو گیا یہ تو ہو گئی ساری آگے پاس کونٹریکشن بلڈ نکل گیا اب کیا ہوگا میں آپ کو سو کرتا ہوں کہ وینٹریکل جنابے والی اس طرح سے بچارہ کونٹریکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بچارہ سکڑتا گیا ہے اب وینٹریکل نے ریلیکس ہونا شروع کیا جیسی وینٹریکل نے ریلیکس ہونا شروع کیا یہ ویلو تو بند ہو گیا تاکہ ایوٹا سے واپس بلڈ ادھر نہ آ جائے ٹھیک ہے اس کی ریلیکس ہوتے ساتھ ہی یہ والا ویلو کھلنا چاہیے تھا تاکہ ایٹلیا سے بلڈ نیچے آئے لیکن یہ والا ویلو کچھ تقریدا تھوڑی تھیلی دیر یعنی زیرو پوائنٹ Plus03 پوائنٹ Paul بعد کھولتا ہے 0�� مشکل سیک انڈ باہت کھلتا ہے یہ والا ویلو تھوڑی دیر بعد کھولتا ہے جس طرح یہ والا ویلو اتنی دیر بعد کھولتا تھے نا یہ والا ویلو بھی تھوڑے دیر بعد کھلتا ہے تو جتنی دیر تک یہ ویلو نہیں کھلتا اور وینٹرکل ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں آئیسو والیومک ریلیکسیشن کہہ سیتے ہیں یا آئیسو والیومک ڈائیا سٹو سمجھ آگئی بات کی یعنی وینٹرکل یہ جو ویلو ہے یہ تھوڑی دیر بعد کھلے گا اتنی دیر جو بھی ریلیکسیشن ہوئی ہے اس میں نہ کوئی بلٹ آیا اور جب یہ ویلو کھل جائے گا تو پھر وینٹرکل میں ریپیڈلی بلٹ بھر جائے گا اور وینٹرکل دیناب دوبارہ سے فل ہو جائے گا ٹھیک ہوگی بات تو یہ آپ نے سائیکل ڈسکس کر لیا اس سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پیئیڈ آف آئیسو والیومک یا آئیسو والیومیٹرک سوری آئیسو میٹرک کونٹریکشن اس میں 0.02 سیکنڈ سے 0.03 سیکنڈ تک آپ کو پتہ کہ ایک بلٹ نہیں کھلا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے آپ آگے پیئیڈ آف ایجیکشن میں سیونٹی پرسن آف بلٹ فوراں نکل گیا تھا جس کو آپ نے کیا کہا تھا پیئیڈ آف ریپیڈ ایجیکشن آف تھوٹی پرسن پر آہستہ آہستہ نکلا تھا اس کو آپ نے کیا کہا تھا پیئیڈ آف سلو ایجیکشن اور پھر آگے پیئیڈ آف آئیسو والیومک ریلاکسیشن جس کے اندر بلٹ آپ کے ایٹریا سے اس کے اندر پہلے ایسو والیومک ہوا کیونکہ ایری ویلو نہیں کھل رہا تھا پھر ایری ویلو کھل جائے گا تو تیزی سے بلٹ آ جائے گا اب آکے پہ رہتا ہے یہ تین طرح کے والیومز ہیں یہ بھی میں کو ڈیاگرام سے شو کرتا ہوں لینے یہ ایک منٹریکل ہے یہ فل ریلاکس ہو گیا جب فل ریلاکس ہوا تو یعنی کہ ڈیا سٹول اینڈ ہو گیا اس کے اندر ون ٹین ایمل آگیا بلٹ یہ جو ون ٹین ایمل اس کے اندر وولیوم آف بلٹ آگیا ہے ہم نے اس کو نام دے دیا اینڈ ڈیاسٹولک والیوم ٹھیک ہے پھر یہ کنٹریکٹ کیا کنٹریکٹ کر کے اس نے پوری کنٹریکشن کے دوران کوئی سیونٹی ایمل بلٹ کو نکال دیا یہ جو سیونٹی ایمل بلٹ پمپ کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹروک وولیوم آؤٹپوٹ ٹھیک ہو گیا جب یہ کنٹریکشن فل کر چکا ہوا ہے پوری اوہی تنہ سے بند ہوا ہے تو سیونٹی ایمل تو نکل گیا باقی کتنا رہ گیا ون ٹین میں سے سیونٹی ایمل نکل گیا تو پیچھے آپ کے پاس فورٹی ایمل رہ گیا یہ جو فورٹی ایمل پوری کنٹریکشن یعنی سٹول کے ینڈ میں رہ جگیا ہوگا اُس کو آپ کہتے ہیں انٹ سیسٹولک والیوم اینڈ سیسٹولک والیوم کتنا ہے ٹھیک یہ کتنا ہے سیونٹی یہ کتنا تھا ون ٹین ایک چیز نوٹ کیجئے گا انٹ سیسٹولک ویلیوم پلس سٹروک ویلیوم آوٹپوٹ ایس ایکوز ٹو اینڈ ڈا سٹولک ویلیوم ایم سی کیوز کے لیے انتہائی امپورٹن فورمولا ہے وہ دو چیزیں ویلیوم دے دیں گے ایک آپ کو نہیں دیں گے آپ نے کلکولیٹ کر دی ہوں گے وہ ویلیوم ٹھیک ہو کوئی بات یہ دیکھیں یہاں پہ ان تیروں ویلیوم کو ذکر کر دیا انہوں نے انڈ ڈا سٹولک ویلیوم آوٹپوٹ اچھا کئی دفعہ mcq میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ stroke volume output کیا آپ کو exact value نہ دیں ejection fraction انہی percentage ہے دیں ejection fraction کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا 70 میں blood نکلا تھا 110 میں سے تو 70 over 110 یہ آپ کے پاس آگئی ejection fraction سمجھا گئی کہ کتنی fraction of blood pump ہو گیا ہے اگر heart and dash to like volume 100 ہو اور اس میں 50 pump کر دے تو اس کی ejection fraction نکلے گی 50% اگر end dash to like volume 100 ہے اور اس میں 60 pump کر دی ہے تو ejection fraction کتنی آئے گی 60% تو mcq میں حضرت ہے آپ کو ejection fraction دے دیں end dash to like volume دے دیں اور آپ سے پوچھیں کہ end systolic volume کیا ہے تو کوئی بھی جیسے طرح پوچھ جائے تھی mcq کے اندر بہت important ہے یہ mcq کے حوالے سے آگے آتے ہیں the heart valve prevent backflow of the blood during systole سیریز ہی بات ہے heart valve backflow کو prevent کرتے ہیں اگر تو آپ کے 7-1 valves close نہیں ہوں گے تو ventricle کے ریلیکس کرنے پہ ایوٹا سے واپس blood ventricle میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کے 8-1 valves close نہیں ہوں گے تو جب ventricle contract کرے گا تو blood واپس ایٹریہ میں چلا جائے گا تو یہ جو valves ہوتے ہیں یہ backflow کو prevent کر رہے ہوتے ہیں یہ بات تو بلکہ ٹھیک ہو گئی تھوڑا ایک فرق ہے 7-0 valves میں اور 8-1 valves میں وہ کیا فرق ہے 8-1 valves فوری طور میں بند ہو جاتے ہیں 7-1 valves سوڑا سا لقصان اٹھانے کے بعد بند ہوتے ہیں میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ ہم ہارٹ کے ایک ہی ventricle کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم کب سے ایک ہی ventricle کو کر رہے ہوتے ہیں اچھا تھی ventricle contract کیا تو یہ والا valve close ہو گیا تاکہ واپس ایٹریہ میں نہ آ جائے سارا blood ایوٹا میں ہی چلا جائے ٹھیک ہے اب جب ventricle relax کرتا ہے تو اچھا یہ والا open ہوا گا ہے جب ventricle نے relax کیا تو ڈر ہے کہ ایوٹا سے واپس blood اس میں نہ آ جائے ایٹریہ سے یہاں سے نہ آئے تو یہ والا valve close ہونا چاہی ہے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا blood گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ والا valve close ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا backflow ہو جاتا ہے پھر یہ valve close ہوتا ہے تھوڑا سا backflow یہ بچارہ valve نہیں روک پاتا یا تھوڑے دیر بعد بند ہوتا ہے اس طرح سمجھ لیں تو تھوڑا سا blood جو ہے وہ نکل جاتا ہے یعنی ایوٹا کا ایوٹا مثال کو طور پر فل کنٹریکشن ہوئی ہے ایوٹا کا پریشر فل ٹاپ پہ چلا گیا ہے جب یہ ریلیکس ہوا تھوڑا سا blood واپس چلا گیا ایوٹا کا پریشر تھوڑا سا کم ہوا پھر valve بند ہو گیا شکر ہے بند ہو گیا ایوٹا کا پریشر برقرار رہ گیا یہ بند ہو جائے گا یہ کھل جائے گا تاکہ یہاں سے blood آئے ایوٹا سے نہ آئے یہاں سے blood آئے وہ تو ٹھیک ہے نورمل ہے پھر جب ونٹریکل نے کانٹریکٹ کرنا ہے تو یہاں سے بیک فلو نہیں ہونے دے گا یہ والا valve یہ valve اس معاملے میں اچھا ہوتا ہے جیسے اس نے تھوڑا سا بیک فلو ہونے دیا تھا پھر بند ہوا تھا نا یہ تھوڑا سا بھی بیک فلو نہیں ہونے دے گا فوراں بند ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا یاد رکھنا ہے یہ جو ایوٹا میں آپ نے دیکھا نا تھوڑا سا جو ہے وہ باپسی کی طرف آیا ہے اس کی وجہ سے اینڈ میں تھوڑا سا ڈکریز آیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نوک سے نکلی ہے ڈکریز آیا پھر اس طرح سے یہ دیکریز آیا ہے نا یہ valve میں تھوڑا سا بلڈ جو واپس آ گیا تھا اس کی وجہ سے ایوٹیک پریشر میں یہ ایک چونچ سی نیچے نکلی ہے اس چونچ کو ہم انسیورا کا نام دیتے ہیں یہ بات انہوں نے آگے ڈسکس کیوئی ہے اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایوٹیک پریشر کرو کا ٹاپک ہے یہاں پہ ایوٹیک پریشر کرو اور اس کے اندے یہ انہوں نے انسیورا کا سکر کیا ہے یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی گئے کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بس ایک اور چیزیں دیکھ لیں کہ ایوٹیک پریشر جو ہے وہ فل سی سٹول کے اینڈ میں وان ٹوئنٹی ہوتا ہے اور جب ونٹریکل ریلیکس کی ہوتا ہے تو وہ ایٹی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل وان ٹوئنٹی اور منیمم یہ بلکہ یہاں پہ منیمم میں تو کتنا ہے آلموسٹ ایٹی ٹھیک ہے تو یہ چیز تو یہ انہی باتوں میں آپ کا یہ ایوٹ آبے بھی ڈسکس ہو گیا اب یہ دو پیرا گرافز رہ گئے ہیں جو کہ اس پارٹ کی ویڈیو میں چلی ہوں گے اس میں انہوں نے پیپلری مسل کا فنکشن بتایا ہے پیپلری مسل کارڈیٹ ٹنڈنے کے تھرو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جب ویڈیٹ ٹنڈریکٹ کرتا ہے یہ پیپلری مسل بھی کانٹریکٹ کر جاتا ہے یہ بھی کانٹریکٹ کر جاتا ہے اچھا کیوں ہوتا ہے یہ اگر یہ نہ ہو تو ایوٹیک ویڈیٹ ٹنڈریکٹ میں ایک بلجنگ ہوتی ہے تو اصل میں ویڈیٹریکٹ اتنی زور سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ ایوٹیک ویڈیٹ بلج ہوتا ہوتا ہٹ ہی نہ جائے یا مطلب کھول ہی نہ جائے یہ اتنی زیادہ کانٹریکشن ویڈیٹریکٹ میں پریشر بنتا ہے ایوٹیک ویڈیٹریکٹ میں بڑا پریشر آ جاتا ہے اس کی بلجنگ تو ہوتی ہے لیکن یہ جو کارڈے ٹنڈرنے ہیں یہ پیچھے کھینچ کے رکھتے ہیں کہ خبر دار جو تم آگے نکلے یہ کارڈے ٹنڈرنے بلجنگ سے یعنی زیادہ بلجنگ ہونے سے روکتے ہیں آپ کے ایوی ویڈز کو تو یہ مقصد ہے یہ کارڈے ٹنڈرنے کا اور یہ پیپریری مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں ویڈیٹریکل میں موجود ہیں تو ویڈیٹریکل کانٹریکٹ کرے گا تو یہ بھی کانٹریکٹ کرے گا اور یہ بھی کانٹریکٹ کرے گا تو اس کو کھینچ کے رکھے گا میں آپ کو وائٹ بور پر شو کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے اب جب ویڈیٹریکل نے کانٹریکٹ کرنا ہے تو اس لیے اس لیے بم دنڈرنا اور بلڈ نے ایوٹا میں جانا ہے ہمیں ڈال رہے ہیں ویڈیٹریکل کانٹریکٹ کرنے سے کہیں اتنا پریشن رہا بڑھ رہا کہ یہ اس ویڈیٹریکٹ کو باہر ہی کر دے تو یہ ویڈیٹریکٹ اس طرف باہر سے ضرور ہوتا ہے لیکن ویڈیٹریکٹ کانٹریکٹ کیا یہ پیپریری مسلز بھی کانٹریکٹ کیے اور یہ کوڈے ٹنڈرنے کا تلو انہوں نے اس ویڈیٹریکٹ کو کھینچ کے رکھا اے بھائی جن کتے باہر نہ نکل جانا بس ادھر ہی رہنا ٹھیک ہے تو اس طرح کا اس طرح اس کا رول ہے ٹھیک اب یہ جو ایوٹا کے ویڈیٹریکٹ لگے ہوتے ہیں نہیں سیمیڈونر ویڈز ہیں یہ کلوز بڑی اچانا ہے یہ نہیں سناپ کلوز ہوتے ہیں کلوز ہونے کی ایک آواز آتی ہے ٹھیک ہے اور اے بی ویڈز بہت سافٹلی کلوز ہوتے ہیں اور جو تیسرا لاسٹ ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ کے جو ایوٹیک ویڈریکٹ پرمندری ویڈریکٹ وہ بڑے ٹائٹ سے ہیں اس لیے تو سناپ کلوز ہو رہے ہیں اور اس لیے وہ کھلتے بھی پوری طرح سے نہیں ہیں اور بڑی نیرو سی اپنین دیتے ہیں بلڈ کو تو ان کے بیٹ میں سے بلڈ بڑے پریشا سے گزرتا ہے اےوٹیک ویڈریکٹ پرمندری آرٹری کا جو ویڈریکٹ میں سے بلڈ بڑے پریشا سے گزرتا ہے جبکہ اے بی ویڈریکٹ میں سے بلڈ بڑا آرام سے گزرتا ہے دیکھیں اے بی ویڈریکٹ کی آپ سارے نیچے سمجھیں سافٹ سا ویڈریکٹ ہے اس نے بند بھی سافٹلی ہونا ہے اور چونکہ سافٹ ہے اس لیے اس کو کنیٹ کرنے کے لیے کارڈر ٹینڈر نے رکھے ہوئے ہم نے پھٹ پھٹ آئی نہ جائے اور اسی طرح سے اس نے آرام سے کھل بھی جانا ہے اور بلڈ آرام سے گزرے گا جبکہ دوسری طرف جو سیمیرونر ویلپ ہیں بڑے ہارڈ ویلپ ہیں ان کو کارڈر ٹینڈریں کی ضرورت نہیں ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں تو سناپ کلوز ہوتے ہیں اور وہ بلڈ کو گزرنے کی تھوڑے جگہ جاتے ہیں جس وقت بلڈ کو بہت سپیڈ سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ان کا ایک کمپیرزن ہو گیا باقی انشاءاللہ ہم تھرڈ پارٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تینکیو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ